کیا دلیر ہے میرا علی آج کسی کو پتا چل جائے کہ کسی کے گھر پہ ریٹ آنی ہے اور وہ دوست کہے یار آج میری جگہ میرے گھر پہ تو رہ جا وہ جتنا بھی پرانا دوست ہو وہ کہے گا بابا یہ کام درہ مشکل ہے کیونکہ ریٹ آ جائے اور کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا لیکن علی کی دلیری دے اور پیغمبر کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور آج علی کو یہاں پر سلایا جا رہا ہے اور بستر پہ لٹایا جا رہا ہے اور تلواروں کے سائے کے محول میں علی المرتضی کو اپنے بستر پہ لٹا کر بتایا جا رہا ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی علی ڈرتا کسی سے نہیں ہے علی موق سے نہیں ڈرتا ہے علی موق سے نہیں غبراتا ہے تاکہ آج کے دن فیصلہ ہو جائے کہ علی موق سے ڈرنے والا نہیں جب ہی تو جب ہی تو ابو بکر کو خلیفہ دل سے مانا عمر کو خلیفہ دل سے مانا عثمان کو خلیفہ دل سے مانا آخری عمر میں آ کر حضرت معاویہ سے معاہدے کے لیے علی تیار ہوئے اسی تیاری کو دیکھ کر بعد میں ان کے بیٹے حسن نے اپنے والد کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے حضرت معاویہ کے ساتھ سلا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے بکواس کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلافت ان کا حق تھا لیکن علی کو پتا تھا ماحول سازگار نہیں مارا جاؤں گا کبھی بات نہیں کر سکتا فدق چھن گیا کوئی بات نہیں کر سکتا مارا جاؤں گا اور ادھر تو علی آج اکیلا ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی علی کے ساتھ نہیں کیونکہ پیغمبر نے تو جانا ہے جب علی اس ماحول میں موت سے نہیں ڈرتا پتا چلتا ہے کہ علی موت سے نہیں ڈرتا یا تم کس علی کو مانتے ہو جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ کسی سے اللہ کے سوا نہیں ڈرتا موت سے نہیں ڈرتا حق کہنے سے پیچھے نہیں ڈرتا سوچ سوچ علی کا بیٹا جسے صحیح نہ سمجھے اس کے مقابلے میں آکے بتاتا ہے خاندان کٹوا دوں گا لیکن دنیا کو بتا دوں گا کہ تطیعہ میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے کہ تمان میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے بات چھپانا میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے بستر پہ لٹا دیا اور کہا علی تم سو جاؤ آقا اس کا فلسفہ فرمایا فلسفہ یہ کہ باہر جتنے بھی کافر کافر ہوں گے وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے وہ سمجھیں گے نبی تو ہے حالانکہ تو نبی دھوڑی ہے تو تو علی ہے ولی ہے گل کی قلی ہے چمن کی قلی ہے ولیوں کا ولی ہے لیکن یہ باہر جتنے بھی کافر کافر کھڑے ہوں گے وہ سمجھیں گے جبریل نے تیرے طرف آنا تھا وہ سمجھیں گے کہ تو نبی ہے وہ سمجھیں گے کہ جناب وہی تیری طرف آتی ہے وہ سمجھیں گے کہ یہی والا معصوم ہے وہ سمجھیں گے کہ یہی مفترض و طاعت ہے وہ تو یہ سمجھیں گے اور سمجھتے رہیں تاکہ آگے لوگوں کو پتا چل جائے جو علی کو صحابی سمجھتا ہے یہ وہ نبی والے ہیں اور جو کچھ اور سمجھتا ہے وہ باہر کھڑے ہونے والے ہیں بات سمجھا رہی ہے علی سو جاتا کہ یہ سمجھیں تو نبی ہے آنکھ پٹی اٹھائی اور پھینک دی ان کافروں کی آنکھوں میں مٹی گئی آنکھوں میں جب مٹی گئی اب بستر پہ سویا ہوا علی انہیں نبی نظر آنے لگا اور نبی وہاں سے چلے گئے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں